جو آنے والا ہے لہریں تیج ہیں ہوایں تیج ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں محسوس کر رہا ہوں اس وقت میں جامنگار گجرات کے نیو پورٹ پر موجود ہوں دیکھئے آپ یہاں لہریں دیکھ پائیں گے یہ جو شپ کھڑے ہوئے ہیں یہ پورٹ ہے نیو پورٹ ہے اور یہ شپ ادھر ادھر نہ ہو حالانکہ تمام لوگ جو یہاں کام کرتے تھے تو خالی کرا دیا گئے ہیں لیکن کچھ لوگ یہاں پر موجود ہیں جو ان کو سرکشت رکھنے کا انتجام کرتے ہیں نظر آئیں گے آپ کو تصویر میں آپ کو دکھا رہا ہوں دیکھئے یہ رسہ یہاں پر ہے کتنی موٹا ہی اس رسے کی ہے اس سے ایک دوسرے جہاج کو باندھ کر کے سرکشت رکھنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ اگر تیج شکروات آتا ہے تو کہیں کوئی دکت نہ ہو میں اس کی موٹا ہی ایک بار آپ کو دکھانا چاہتا ہوں ہارندر جنات دکھائیں تصویروں میں دیکھئے کتنا موٹا یہ رسہ ہے اور اس سے تمام جہاجوں کو ایک دوسرے سے باندھنے کی کوشش ہوگی اور کتنا بڑا یہ رسہ ہے اور کیسے باندھا جا رہا ہے وہ بھی میں آپ کو تصویروں میں بہاں دکھا سکتا ہوں دیکھئے کس طریقے سے ایک دوسرے کو جوڑ کر کے باندھیا گیا ہے اور اس کو روکنے کے لیے بقاعدہ پلرس ہوتے ہیں ان پلرس پر ان کو باندھا گیا ہے ہم لوگ رکھا ہے اس کے بعد نکل جائیں گے نہیں ابھی وہ لوگ ابھی جب تھنڈا ہو جائے گا تب وہ لوگ پھر واپس آ جائیں گے ابھی جانا پڑے گا نہیں ہم لوگ ہیڈر ہی رہیں گے اندر آپ دیکھیں وہاں گیٹ بنے ہوئے ہیں اس گیٹ کے اندر یہ لوگ جا کر کے پورا کیبن ہے اندر اس کیبن کے اندر سرکشت رہیں گے جہاں پر انہیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا کیونکہ اکثر ان لوگوں کی سرکشا کے لیے یہ پرابند یہاں پر کیے جاتے ہیں اندر کیبن بنا ہوا ہے سر کیبن بنا ہوا ہے کتنا سرکشت ہے جو کیبن پورا سرکشت ہے یہ بتایا جا رہا ہے کیبن کتنا سرکشت ہے وہ بھی میں آپ کو تفضیروں میں دیکھاؤں گا آئیے چلتے ہیں میرے ساتھ ہر شپ پر چار لوگ الاو کیے گئے ہیں اور وہ کس کیبن میں رہیں گے وہ کیبن دکھانے کی میں بات کر رہا ہوں آپ کو وہ کیبن بھی دکھاؤں گا جہاں پر وہ لوگ اندر رہیں گے ایکسکلیزیو صرف اور صرف ٹائمز ناو نو بھارت پر تصویروں میں آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے یہ لوگ اس طوفان کے بیچ رہے گے ایک شپ پر چار لوگ الاؤ کیے گئے ہیں میں وہ کیبین آپ کو دکھانا چاہتا ہوں ایکسکلیزیو ٹائمز ناو نو بھارت پر یہ تصویریں آپ کے لیے ہیں آپ دیکھیں گے یہاں سمودر کے اوپر اس سمیح موجود ہیں اور یہ شپ ہے جہاں نیو پورٹ جو ہے جام نگر کا وہاں یہ شپ موجود ہے اور یہ دیکھیں ابھی تو یہ کھلا ہوا ہے لیکن بعد میں اس کو بند کر دیا جائے گا اور یہاں پانی نہیں آئے اس کی پوری کوشش کی جائے گی اور جس طریقے سے یہ لوگ یہاں پر سرکشا کے بندوست کے ساتھ رہیں گے کیسے رہیں گے وہ آپ تصویروں میں یہاں دیکھ سکتے ہیں آگے میں آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا دوسری طرف وہاں بھی کئی سارے کیبین موجود ہیں ان کو دکھانے کی کوشش آگے اس طرف ہم بڑھیں گے اور پوری گیلری میں آپ کو دکھاؤں گا کس طریقے سے پورٹ کے اوپر یہ جہاز ہوتے ہیں جہاں پر مال آتا ہے پہنچتا ہے دیش و دیش سے پہنچتا ہے وہ تصویروں میں دکھانے کی کوشش کروں گا فیلال ایک لانگ شوٹ میں آپ دیکھیں گے کہ یہ کیبین کس طرح کی ہوتی ہے کس طرح کے یہ الگ الگ کیبین بنے ہوئے ہوتے ہیں گیلری ہوتی ہے اور کہیں سے بھی ایک بون پانی نہیں آسکتا اس کا پورا دزامات یہاں پر رہتے ہیں یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ایکسٹوی جو تصویریں ٹائم سناؤڈ نو بھارت پر اور یہ الگ الگ وہ کیبنس ہیں جس کے اندر وہ لوگ رہیں گے تصویریں ہم نے آپ کو دکھایا اور ساتھ ہی ہمارے سیوگی بھاور کی ریپورٹ بھی آپ نے دیکھی جس کو دیکھ کر کے سمجھا جا سکتا ہے کہ تمام ایتیاں کی قدم پہلے اٹھا لیے گئے ہیں بھاور آپ جہاں پر موجود ہے وہاں پر بھی جو توفان ہے اس کا اثر دکھنا شروع ہو چکا ہے تمام قدم اٹھا لیے گئے ہیں تاکہ جانبال کا کم سے کم نقصان ہو ذرا دکھائیں تصویریں کیونکہ جیسے جیسے وہاں توفان قریب آ رہا ہے جو فضا ہے وہ بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے بلکل فضا بدل رہی ہے اور اس وقت میں موجود ہوں چام لگر کے نیو پورٹ پر آپ دیکھ رہے ہوں گے آواؤں کے سامنے کھڑا ہونا بہت مشکل ہے یہ الگ بات ہے کہ سورج کے ساتھ بادروں کی آگ مچولی جا رہی ہے لو ٹائٹ پہلے تھا لیکن آپ سمودری کی لہریں جو ہیں واپس اٹھنے لگی ہیں ہائٹائٹ کی طرف سمودری جا رہا ہے اور یہ تصویریں ایکسکلیزو ہم ٹائم سنا انہوں بات پر دکھا رہے ہیں نیو پورٹ کی تصویریں جہاں پر آپ سامنے دیکھ رہے ہیں جہاجوں کا یہ بیڑا کنارے لگا دیا گیا ہے یہ نیو پورٹ ہے یہاں پر آپ کسی کو آنے اور جانے کی عنومتی نہیں ہے مہد چار لوگ ایک کے بین میں رہیں گے جس کی تصویریں اور کیسے رہیں گے وہ بھی میں نے آپ کو دکھایا فیلال آپ یہاں دیکھیں گے میں جہاں موجود ہوں یہ ایم بی سی جہاج ہے ایم بی سی جہاج سعودر کے بیچوں بیچ تک جاتا رہتا اور مہینوں تک اس میں لوگ ٹیول کرتا تو ہواہ بہت تیز ہے جن کی وجہ سے تقنیقی دقتیں بھی سامنے آ رہی ہے کنیکشن میں کیونکہ ہمارے جو تمام سیوگی سیدھے وہاں پر موجود ہے جہاں توفان کا سب سے زیادہ خطرہ ہے اور یہی بجائے کہ وہاں پر کنیکشن بھی کئی بار ساپ نہیں ہوتا ہواوں کی ربطار اتنی تیز ہے کہ ہماری آباد ان تک نہیں پہنچ پاتے ہیں اور سمدر کی اوچی اوچی جو لہرے ہیں وہ نظر آ رہی ہیں